بسم اللہ الرحمن الرحیم سپین کے عظیم حکمران یہ نصرانی قوم کی عظیم بدقسمتی ہے کہ جس مقصد کیلئے پورا یورپ فلسطین کی طرف گیا اس میں ناکامی کاموت دیکھنا پڑا ہزاروں نصرانی رضاکار جو برس ہا برس جنگی تربیت حاصل کرتے رہے بڑے بڑے ٹیمپلر نایاب قسم کے ہسپٹلر جو اپنے آپ کو بے مثل تیغن اور بے مثال سورما خیال کرتے تھے ان سب کی تدبیریں ان سب کے جنگی تجربے مسلمانوں کے سلطان کے سامنے ناکام رہے یہ ناکامی دیکھتے ہوئے میں نے ایک عظم لے کر سپین کا روح کیا ہے میں کس مقصد کیلئے آپ کی طرف آیا ہوں وہ بھی بیان کرتا ہوں فلسطین میں عیسائی دنیا کی شکست اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے کانوں سے میں نے ایک انتہائی بری خبر سنی اور وہ یہ کہ یورپی رضاکاروں کے بڑے بڑے اور عظیم دستے سپین سے نکل کر فلسطین کا روح پر رہے تھے تا کہ وہاں یورپی قوتوں کی مدد کر سکیں جو صلاح الدین کے خلاف برسرے پیکار تھی پھر فلسطین میں یہ خبریں پہنچیں یورپی قوتوں کے دو بڑے بڑے گروہ جنہوں نے فلسطین کا روح کیا تھا ان پر کھلے سمندروں میں مسلمانوں کی بھیری قوتیں حملہ آور ہوئیں اور ان کا کام تمام کر کے رکھ دیا یہ دوسرا صدمہ تھا جو فلسطین کی شکست کے بعد سننے کو ملا فلسطین میں جو یورپی لشکر مسلمانوں کی خلاف برسرے پیکار تھے ان کے کانوں میں یہ خبریں پہنچیں کہ ہزاروں یورپی سرماؤں کو کھلے سمندر کے اندر مراکش کے حکمران یعقوب المنصور کے ایک سالار احمد بن سعید نے غر کر دیا ہے یقین جانے اس خبر سے فلسطین میں جو ہمارے سرماؤں تھے ان کے اندر چند دن کیلئے صفے ماتم بچ کر رہ گئی تھی فلسطین میں لڑنے والے سرماؤں کے کچھ گروہوں نے یہ خبر سن کر قسم کئی تھی کہ اب جبکہ وہ مسلمانوں کے سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھا چکے ہیں تو وہ سپین کا رکھ کریں گے اور ان قوتوں سے انتقام لے گے جنہوں نے یورپی رضاکاروں کو کھلے سمندر کے اندر غر کیا اب چونکہ فلسطین سے سیدھا سپین کی بندرگاہوں کی طرف آنے والا راستہ خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا یورپی حکمرانوں کے مخوروں اور جاسوسوں نے اعتداء کر دی کہ منورکہ کے آس پاس کے گمنام اور غیر آباد جزیروں میں مسلمانوں کی ایک ایسی بحری قوت موجود ہے جس سے سر نہیں کیا جا سکتا اگر فلسطین سے نکل کر کسی نے بھی اس راستے سے سپین کا رخ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کی وہ قوت انہیں غر کے آب کر کر رکھ دے گی اس خبر کے ملنے کے بعد اعتیاط بڑھتی گئی اب فلسطین میں سلاہدین ایوبی کے سامنے ناکامی کا مو دیکھنے والے وہ ہسپٹلر، ٹیمپلر اور سلیبی رضاکار جو سپین میں مسلمانوں کی خلاف انتقام لینا چاہتے ہیں انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے یونان، اٹلی اور فرانس سے ہوتی ہوئے وہ سپین میں داخل ہوں گے آپ اور پرتگال کے حکمران سینکو کے پہلو بے پہلو وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے فلسطین کے اندر گروہی شکل میں ایک قسم کھائی گئی ہے کہ فلسطین میں شکل کا انتقام سپین میں لیا جائے گا اور مسلمانوں کو ظلیل اور رسوا کر کے سپین سے نکالا جائے گا مجھے امید ہے کہ چند یوم تک فرانس کے راستے بے شمار رضاکار آپ اور سینکو کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے میری آپ سے استعداہ ہے کہ فلسطین کی جنگ میں جو ہمیں شکل کا داغ اٹھانا پڑا ہے اسے ہم سپین میں دو سکتے ہیں بشپ والٹر کی اس گفتگو پر الفانسو تھوڑی دیر تک اسی توصیح کی انداز میں دیکھتا رہا ساتھ ہی ساتھ کچھ سوچتا بھی رہا اس کے بعد اس نے والٹر کو کہنا شروع کیا محترم بشپ آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کی ردعمل کا اظہار تو میں بعد میں کروں گا پہلے میں آپ سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو خبریں ہمارے پاس اسپین میں پہنچی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو میں سمجھوں گا فلسطین کی جنگ مقدس میں رچڈ نے انتہائی بیغیرتی کا ثبوت دیا تھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انگلستان کے بادشاہ رچڈ نے اپنی بہن جون کا رشتہ سلاح الدین کے بھائی العادل کو دینے کی پیشکش کی تھی والٹر کی گردن تھوڑی دیر کیلئے شرم ساری میں جھک گئی تھی گردن جھکائے ہی جھکائے اس نے کچھ سوچا پھر الفانسو کی طرف دیکھا ساتھی اس نے کہنا شروع کیا محترم الفانسو جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ درست ہے رچڈ شاہ انگلستان فرانس کے حکمران اور دیگر یورپی حکمرانوں نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر وہ قیامت تک بھی مسلمانوں کے سلطان سلاح الدین کے خلاف جنگ کرتے رہیں تو فلسطین کی ایک اچ زمین بھی اس سے نہیں چین سکتے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جب تک ان کے سامنے سلاح الدین ہے وہ عرض مقدس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اس جنگ کو کوئی باعزت انجام دینے کیلئے رچڈ نے یورپی حکمرانوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے سلطان کے سامنے تین شرائط پیش کی تھی کہ اگر انہیں تسلیم کر لیا جائے تو فلسطین کے اندر امن ہو جائے گا لیکن مسلمانوں کے سلطان نے ان تین شرائط کو ٹکرا دیا تھا الفانسو نے بڑی دلچسپے سے والٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا آپ تو بزاعت خود فلسطین کی جنگ مقدس میں شامل تھے کیا آپ ان تین شرائط کی وضاحت نہ کریں گے جو یورپی حکمرانوں نے مسلمانوں کے سلطان صلاح و دین کے سامنے پیش کی تھی والٹر نے دوبارہ کچھ سوچا پھر کہنا شروع کیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ساری یورپی حکمران مایوس ہو گئے کہ وہ صلاح و دین کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو رچڈ نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد تین شرائط پیش کی پہلی شرط یہ تھی کہ رچڈ اپنی بہن جون کو سلطان صلاح و دین کے بائی الادل سے بیاہ دے گا الادل اور جون کی شادی کے بعد المکہ جانا اور اسکلان بطور جہے شہزادی جون کو دی دی جائیں گے اور وہ اپنے شہر الادل کے ساتھ یورسلم میں ہی قیام کرے گی باقی ماندہ فلسطین صلاح و دین اپنے بائی کو دے دے یوں یہ میاں بیوی ملک پر حکومت کریں دوسری شرط یہ تھی کہ سلیبی مقدس جن پر عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا تھا اور جو فلسطین کی جنگوں کے دوران صلاح و دین نے نصرانیوں سے چین لی تھی وہ نصرانیوں کو واپس کر دی جائے تیسری شرط یہ تھی کہ تمام عیسائی قیدی رہا کر دی جائیں اگر یہ شرائط مان لی جائیں تو ساری یورپی حکمران واپس سلے جائیں گے اور ایک بائیزت معاہدہ تھے پھا جائے گا لیکن مسلمانوں کے سلطان نے تین تو کیا کسی ایک شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یورپی حکمرانوں کی ایسی ہر پیشکش کو پائے حکارہ سے ٹکرا کر رکھ دیا دراصل یورپ والوں کی طرف سے ایسی شرائط جنگ سے پہلو تہی کے طور پر پیش کی جا رہی تھی وہ جان چکے تھے کہ ان کے سپاہی ترکوں عربوں اور افریقہ کے بربروں کا سامنا کرتے ہی وہ کتراتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ترکو افریقہ کے حبشی، سہرائے عرب کی بدو یورپی لشکروں کے اندر اس طرح گستے تھے جیسے گرد غبار سے اٹی ہی بھی فضاؤں کے اندر سن چناتے ہوئے تیر گزر جاتے ہیں والٹر کی اس گفتگو سے الفانسو کی گردن توڑی دیر تک شرم کے باعث جکی رہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کچھ دیر تک اس کی ایسی ہی حالت رہی اس کے بعد اس نے والٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مقدس بشب پہلے تو میں یہ خیال کرتا تھا یہ جو تین شرطیں یورپ والوں سے ہمارے ہاں پہنچی ہیں یہ مسلمانوں کی برائی ہوئی خبر ہے جس سے وہ نصرانیت اور عیسائیت کی توہین چاہتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے یہ تین شرائط سن کر میرا سر شرم کے باعث جگیا ہے کیا ریچرڈ نے اپنی بہن کا رشتہ سلطان کے چوٹے بائی العادل کو دے کر انتہائی بے غیرتی اور بے حمیتی کا ثبوت نہیں دیا اور جب مسلمانوں کے سلطان نے اس کی ان تین پیشکچوں کو ٹکرا دیا تو کیا مسلمانوں کی طرف سے ریچرڈ کے مو پر ایک زلط امیز تماشا نہ تھا الفانسو کی گفتگو سے والٹر کے چہرے پر کارٹ کانے والی تنزیہ مسکرہت نمودار ہوئی اس کے بعد اس کمرے میں اس کی آواز سنائی دی محترم الفانسو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب توہین امیز شرائط کو ہم واپس لینا چاہیں تو وہ داغ تو نہیں دل سکتے جو ہمارے دامن پر لگ چکے ہیں بہرحال انجام یہ کہ برسوں کی مقدس جنگ میں فلسطین کے اندر مسلمانوں کے سلطان کے سامنے یورپ کی ہر قوت کو شکست ہوئی اب وہ شکست فوردہ اناثر فرانس کے راستے سپین میں داخل ہوں گے سپین میں رہتے ہوئے آپ اور پرتگال کی حکمران سینکو کی سرکردگی میں فلسطین کی جنگوں میں انہیں شکست کے جو داغ لگے ہیں انہیں دھونے کی کوشش کریں گے میرے خیال میں فلسطین سے آپ اور سینکو کی طرف آنے والے جنگجو یقیناً آپ کے لئے طاقت اور قوت کا باعث منیں گے والڈر چپ ہو گیا جواب میں الفانسو بولپا محترم بیشب جو آپ نے کہا ہے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میرے اور سینکو کے لشکر میں پہلے بھی بے شمار یورپی رضاکار شامل ہو چکے ہیں اس سے پہلے مراکش کے حکمران المنصور کے ساتھ ہماری جنگیں ہی تھی اس وقت جو میرے پاس لشکر تھا اس کی نسبت اب میرے پاس دگنا لشکر ہے ایسی ہی کیفیت سینکو کی بھی ہے اگر فلسطین سے فارق ہونے والے یورپی رضاکار فرانس کے راستے ہمارا اور پرتگال کے حکمران سینکو کارک پرتے ہیں تو کھلے دل کے ساتھ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے انہیں اپنی لشکریوں میں شامل کریں گے اور یہاں کے ماخور کے مطابق ان کی بہترین جنگی تربیت کرنے کے بعد ہم یعقوب المنصور کے ساتھ ایسی جنگوں کا سلسلہ شروع کریں گے جس کا انجام المنصور کے لئے انتہا درجے کا بدترین اور زلط آمید ہوگا میں آپ کے سامنے قسم کہتا ہوں جو شکست نصرانیوں کو فلسطین میں اٹھانا پڑی ہے اس کا بدلہ ہم سپین میں ضرور لیں گے شاید آپ کے لئے یہ انکشاف نیا ہو کہ میں تریتلیا شہر کے سب سے بڑی کلیسہ میں گیا اور شہر کی بیشپ اور پادریوں کے سامنے کڑے ہو کر میں نے سلیب اٹھا کر قسم کائی کہ جب تک گزشتہ جنگ میں مارے جانے والے لاکم عیسائی مقتورین کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں اس وقت تک پلنگ پر نس ہوں گا گوڑی کی سواری نہ کروں گا اور ہر قسم کے عیش و آرام کو اپنی اوپر حرام جانوں گا مقدس بیشپ میں اب تک اپنی اس قسم پر قائم دائم ہوں اور ان قریب اپنی اس قسم کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا جو ہی فلسطین سے لوٹنے والے جنگ جو سپین میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں میرے اور سینکوں کے لشکر میں شامل کر لیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں گے ہم کیسے مسلمانوں کے حکمران المنصور کی خلاف جنگوں کی ابتدا کرتے ہیں اس دفعہ ان کی خلاف محاذ کولنے کا ہمارا ایک نیا طریقہ کار ہوگا وہ جگہ جگہ بھٹک تھا پھرے گا اور ہمارے حملوں کو روک نہ پائے گا اس لئے کہ ہم اس کے لئے ایک نہیں کئی محاذ کولیں گے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے چالی سے ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر آیا ہے لیکن اس بار ہم اس کے سامنے ایسا لشکر لے کر جائیں گے جس کی تعداد چھے سے آٹھ لاکھ لگ بگ ہوگی یہ ایک ایسا سیلاب ایک ایسا ریلہ ہوگا جسے یعقوب المنصور مورینہ کے کوہستانی سسلے تک بھی نہ روک پائے گا الفانسو کی گفتگو سے وارٹر کے چہرے پر مسکرہ ہٹھ بھی کر گئی تھی پھر وہ بول پڑا آپ کی اس گفتگو نے میرا دل خوش کر دیا ہے اب میں اس دکھ اس غم کو بھول جاؤں گا جو میں فلسطین سے لے کر آیا ہوں وارٹر کی اس گفتگو کے جواب میں الفانسو بھی بول پڑا آپ کی آمد سے پہلے ہم یعقوب المنصور پر حملہ آور ہونے کے متعلق لائے عمل تک رہے تھے بہرحال آپ کی آمد ہمارے لئے ایک سعادت ہے آپ اگر مستقل ہمارے ہاں قیام کریں تو یہ ہمارے لئے فخر کا باعث ہوگی اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو تب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ دن ہمیں میزبانی کا شرف عطا کریں اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہوگا میں خود آپ کو وہاں پہنچانے کا احتمام کر دوں گا الفانسو کی اس پیشکش کو بشپ وارٹر نے قبول کر لیا پھر الفانسو نے بشپ وارٹر کو اپنے شاہی قصر میں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے اٹھرا لیا تھا امیر یعقوب المنصور نے ابھی تک اپنی ہی تعمیر کردہ قلعہ حسن الفرج میں قیام کیا ہوا تھا اسی خبر تھی کہ الارب کے میدانوں میں شکاست کانے کے بعد الفانسو اور اس کا حریف سینگ کو دونوں چین سے نہ بیٹیں گے پھر اسے یہ خبری بھی پہنچ سکی تھی کہ تلیدلیا واپس جا کر الفانسو نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کالی تھی اس بنا پر یعقوب المنصور نے اشبیلے کے نواہ میں اپنے قلعہ حسن الفرج میں قیام کر لیا تھا وہ واپس مراکش کی طرف نہیں گیا تھا ایک روز امیر یعقوب المنصور اپنے قلعہ حسن الفرج کے باہر کھلے میدان میں سرم بن طریق اپنے بتیجے عبداللہ اور چچا عبدالرحمن بنیوسف کے علاوہ کچھ اور سالاروں کے ساتھ مہوے گفتگو تھا کہ چند گڑھ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قریب آئے امیر یعقوب المنصور کے قریب آ کر وہ اترے امیر کو انہوں نے تعظیم دی یعقوب المنصور اور دیگر لوگ انہیں پہچان گئے تھے اس لئے کہ یہ وہ مسلح جوان تھے جو شعبان کے ساتھ رابطے کا کھام دیتے تھے اور اس سے خبریں حاصل کر کے المنصور تک پہنچاتے تھے امیر یعقوب المنصور انہیں مخاطب کر کے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والوں میں سے ایک خود ہی بول پڑا امیر محترم ہم آپ کے لئے چند اچھی اور ایک بری یا تشویشناک خبر لے کر آئے ہیں پہلے میں وہ خبر کہوں گا پہلے میں وہ خبریں کہوں گا جو ہمارے لئے اچھی ہیں اس کے بعد جس خبر سے ہمیں تشویش ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ فلسطین کے میدانوں میں ہمارے محترم بھائی صلاح الدین نے یورپ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دے کر انہیں فلسطین سے نکل جانے پر مذہبور کر دیا ہے لہٰذا یورپ اور نصرانیت کے دیگر علاقوں کی جس قدر فوتیں عرض فلسطین میں صلاح الدین کے خلاف برسر پائیکار تھیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس سلے گئے ہیں صلاح الدین نے بھی اپنے لشکریوں کو اپنے اپنے گروں میں آرام کرنے کے محلہ دے دی ہے یہ تو ایک اچھی خبر ہے یہ تو ایک اچھی خبر ہے امیر محترم دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ یورپ سے آنے والے رضاکاروں کے دو بڑے بڑے گروہوں نے سپین سے نکل کر فلسطین کا روح کرنے کی کوشش کی جنہیں احمد بن سعید، خراکوش اور حسام بن زرار نے سمندر کے اندر غر کر دیا ہے امیر محترم تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ قاضی امیاد الدین جو مسلمانوں کے علاقوں میں اپنے کامے مصروف تھے ان کی تقریریں ان کے آواز رنگ دے رہے ہیں اور چند یوم تک رساکاروں کی کچھ زستے آپ کی لشکر میں شامل خونے کیلئے یہاں پہنچ جائیں گے امیر محترم چوتھی اچھی خبر یہ ہے کہ مراکش، الجزائر، لیبیا تیونس تک یہ خبریں پھیل گئی ہیں کہ عرض فلسطین میں یورپ والوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا لہٰذا یورپی قوتیں واپس چلے گئے ہیں وہ سپین کا رخ کریں گے اس بنا پر لیبیا، تیونس، مراکش اور الجزائر سے بھی کچھ مجاہد چند یوم تک آپ کے پہلو بپہلو دشمن پر ضرب لگانے کیلئے اندلس میں داخل ہوں گے امیر محترم یہ تو چار اچھی خبریں ہیں اب میں آپ سے وہ خبر کہوں گا جو ہمارے لئے تشویش کا باعث بن سکتی ہیں امیر محترم جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یورپی قوتوں کو سلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے لہٰذا وہ اب یورپ کا رخ کر رہے ہیں بلکہ ساری قوتیں یورپ پہنچ چکی ہیں انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار نہیں کیا اس لیے کہ ان کے پاس خبریں پہنچ چکی ہیں کہ یورپ کے رضاکاروں کو مسلمانوں کی قوتوں نے سمندر کے اندر غر کر دیا ہے لہٰذا اب بڑے بڑے نائٹ عالی پائے کے سورما، ٹیمپلر، ہسپیٹلر اور دیگر رضاکار اور مذہبی جنونی بڑی تیزی کے ساتھ فرانس سے نکل کر سپین کر رکھ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ وہ الفانسو اور سینکو کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں الفانسو اور سینکو ان کو بڑی فیراخدلی سے اپنی لشکر میں شامل کر رہے ہیں اور ان کا اپنی لشکنیوں کی نسبت بہتر روزی نہ مقرر کر رہے ہیں امیرے محترم فلسطین سے نکل کر یہ لوگ دیوانے اور جنونی ہو چکے ہیں اور سب نے قسم کھا رکھی ہے کہ مسلمانوں کو سپین سے نکال باہر کریں گے جو اطلاع دے کر شعبان نے ہمیں بجویا ہے ان کے مطابق ان یورپی قوتوں نے اپنے علیدہ علیدہ لباسوں کا تائیون کیا ہے تاکہ جنگ کے دوران ان کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکے یورپ سے آنے والے جو نائٹ ہیں وہ سرخ رنگ کا لباس پہنیں گے اور این چاتھی کے بیج میں سفید رنگ کی سلیب ہوگی ٹیمپلر سفید عبا پہنیں گے اور سینے پر بھائیں جانب سرخ سلیب لگائیں گے ان کا پرچم سفید اور سیاہ زمین پر سرخ سلیب ہوگی جو ان کا امتیازی نشان ہوگا یورپ سے آنے والے دیگر رضاکار اور مذہبی جنونی کفن کی صورت میں سفید لباس پہنیں گے اور ان کی چاتھی اور پیٹ کے اوپر بڑی بڑی اور نمائی سی سرخ رنگ کی سلیبی ہوں گی ان ساری قوتوں کے ینڈے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایسا شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی کاربائیوں کو نمائی کر سکیں امیر محترم اس کے علاوہ امیر شعبان نے یہ خبریں بھی حاصل کی ہیں کہ ان قریب الفانسو اپنے قاصدوں کے ذریعے کوئی اہم پیغام پورتگال کے حکمران سینکوں کی طرف دنجوانا چاہتا ہے شعبان کے اندازیں ہیں کہ شاید الفانسو سینکوں کے ساتھ وہ لائے عمل تیہ کرنا چاہتا ہے جس کے مطابق یہ دونوں حکمران مسلمانوں پر حملہ آبر ہوں گے ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ الفانسو کس قسم کا پیغام سینکوں کو پہنچائے گا اور کب تک وہ مسلمانوں کی خلاف حرقت میں آئیں گے اور کہاں محاذ کو لیں گے اور ان کا جنگ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا لگتا ہے الفانسو اور سینکوں بہت جلد مسلمانوں کی خلاف حرقت میں آئیں گے اس لئے کہ فرانس کے راستے گروہ در گروہ ٹیمپلر، نائٹ، ہسپیٹلر اور یورپی رضاکار سپین میں داخل ہو رہے ہیں کچھ الفانسو کا رفت کر رہے ہیں اور کچھ سینکوں کا اس طرح دن بدن ان کے لشکریوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور لشکریوں کے اس بولز کو ایک جگہ بیٹھائے رکھنے کے لئے وہ ان قوتوں کو مسلمانوں کی خلاف برسرے پیکار کریں گے امیر محترم یہی وہ خبری تھی جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی سو ہم اپنا کام سرانجام دے چکے اب آپ نے کوئی پیغام شعبان، امیر احمد بن سعید، فراکوش یا حسام بن ضرار کو پہنچانا ہے تو کہیے اس قاسد کے ان سارے انکشافات کے جباب میں امیر یاقوب المنصور تھوڑی دیر تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا پھر ہلکی سی مسکرہٹ اس کے لبوں پر نامودار ہوئی تھی شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا اس کے بعد اس نے قاسد کو مفاتب کیا عزیز من، تم لوگ واپس شعبان کو میرا یہ پیغام دینا جس طرح وہ دشمن کے علاقے میں کام کر رہا ہے ہمیں خبریں پراہم کر رہا ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں خدا ان قدوس اسے اور زیادہ استطاع دے اسے یہ بھی کہنا یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ الفانسو اور سینکوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف کیا معایدہ یا کیا اہد ہوتا ہے تاکہ ہم بھی اس کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کر سکیں موسیقی